موسیقی السلام علیکم فرنس میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بائی فرا مرزا آج عیدی سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں چیلو کباب کباب بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو میڈیم پیاز انہیں گریڈ کر لیا ہے اور یہ بارک گریڈ کیا ہے پیپری کا پوڈر لیا ہے ون سپون ہلدی پوڈر لیا ہے ون سپون نمک ایڈ کریں گے حضب زائقہ کالی میچ ایڈ کریں گے ون سپون بٹر لیا ہے تھری سپون کے قریب زافران ایسنس لیا ہے ون سپون سماک لیا ہے ون ٹیبل سپون ہاف کے جی کیمی کو میں نے بہت بارک پیسا تھا اب تمام چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی ہیں یہ کباب لائٹ فلیور میں بنایا جاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں چٹ پٹا زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان مسالوں کو آپ ڈبل کر لے جائے گا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ایڈان کی مشہور ڈش ہے بہت سے لوگ اسے چلو کباب بھی کھیتے ہیں لیکن اس کا نام جو ہے اصل وہ ہے چیلو کباب چیلو کباب بنانے کے لیے جو سیخے ہوتی ہیں وہ کافی چوڑی ہوتی ہیں تو وہ اویلیبن نہیں ہوتی بزار میں تو میں اسے گھرپے ہی بنا رہی ہوں اس طرح کی اسٹکس لے کر چھے میں نے یہ لیے ہیں اور اس کے اندر ڈال کر ہم انہیں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سیکھے میری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم بیٹر لیں گے اور اس اسٹک کے اوپر ہم کبابوں کو ریڈی کر لیں گے ان کبابوں کی جو شیپ ہوتی وہ گول نہیں ہوتی یہ چپٹے تیار کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں چاول بوائل ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈرین کر لیتے ہیں بٹر ایٹ کر دیں گے 3 سپون ملٹ ہونے پہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ 1 سپون نمک ایٹ کر دیں گے 1 سپون تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے اندر بوائل چامل جو ہم نے کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بٹر اور ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس سے ڈھکن ڈھک کے ہلکی آج پہ دم کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے یہ آپشنل ہے اب کبابوں کو فرائی کر لیتے ہیں کباب فرائی ہوں گے تو پھر ہم انہیں کوئلو کا دھوہ دے دیں گے اب ہم پیاز گولڈ شیپ میں کارڈ کے اور ٹیمارٹروں کو فرائی کر لیں گے شیلو فرائی کریں گے ہم انہیں بلیک ہونے تک ان کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم انہیں اتار لیں گے رائیس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے خوبصور سی ڈش میں ڈش آؤٹ کر لیں گے ٹیمارٹر اور پیاز جو ہم نے فرائی کیے تھے وہ اس پہ ڈیکوریٹ کر دیں گے کباب ہم اس پہ ڈیکوریٹ کر دیں گے رانی چیلو کباب اور بٹر رائیس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آج کی ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے مہمانوں کو یہ ریسیپی بنا کے کھلائیے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اس سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ